ہیلو فرنڈز میں ہوں سامرین فاطمہ آپ کا ایسا فومیٹ کچن میں تہہ دل سے سواگت ہے آج کی ہماری ریسی پی ہے ہمارے سبسکرائبر کی ڈیمانڈ کی ریسی پی ہے آلو والے گوشت جو شادیوں میں بنتے ہیں تو سبسکرائبر نے ڈیمانڈ کی تھی کہ میں ہم شادیوں میں آلو والے گوشت جو بنتے ہیں وہ آپ ریسی پی دے تو میں وہ ریسی پی دے رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت ہی تیسٹی اور ایزی یہ بنتے ہیں سپسے پہلے ہم نے دو بڑے سائز کے آلو کو لے کے اچھے اس کے چھلکیں اتار دیا گول شیپ میں ہم نے آلو کو تھوڑے موٹے سلائس میں ہم نے کاٹ لیا ہے اس کو اچھا سے کلین اور واش کر لینا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے فوٹ کلر فوٹ کلر آپ اورنج والا لیں جس سے کلر بہت ہی اچھا ہاتا ہے تو میرے پاس تھوڑا ڈارک والے فوٹ کلر ہے تو یہ ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیول سپون نمک کی آلو میں اچھے سے نمک کا جو ٹیسٹ وہ چلا جائے اور سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے جب یہ مکس ہو جائیں گے تو دو منٹ کے لیے ریسٹ پہ اسے چھوڑ دیں گے اور پین کو ہم کر لیں گے گرم اس میں ہم ڈالیں گے اوئل اوئل میں آلو کو لو ٹو میڈیوم فلم پہ اتنے اچھے سے اسے فرائی کر لینا ہے کہ فرائی کا جو لیئر ہے وہ آلو میں اچھے سے آجا اور آلو تھوڑے سے 5% گل جائے اور بلکل کرپسی سے آلو تیار ہو جائے اور آلو کو آپ اتنے ہلکی ہاتھوں سے چلائیں گے کہ آلو جو ہے وہ بلکل بھی ٹوٹنے نہیں چاہیے بلکل بھی پکنے نہیں چاہیے بس آلو کا فرائی والا لیئر آجا اور 5% آلو اوپر کا لیئر جو ہے وہ پک جائے تو اچھے سے ہم نے اس میں فرائی کر لیا اور اس کا کلر بہت ہی اچھا ہے تو چلی اب ہم کر لیتے ہیں مٹن کی تیاری تو ہم بنائیں گے پریشر کوکر میں پریشر کوکر میں ہم نے ڈالا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون مسٹرڈ آئل تیل گرم ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے سارے کھڑے مسالے تیسپات گول میچ لونگ بڑی الائچی چھوٹی الائچی اس کو اچھے سے تھوڑا سا فلیور آجا گا اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے سائز کے پیاز اور اس کو ہم براؤن ہونے تک اچھے سے ہم اسے فرائی کر لیں گے پیاز ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے half kg مٹن اور ڈال کے اچھے سے اس کو low to medium flame پر پیاز میں اتنے اچھے سے بھون لینا ہے کہ اس کا کلر بلکل براؤن ہو جائے اور ڈھک کے ہم اسے پاشمنٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پاشمنٹ کے بعد واپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہوگی اچھے سے اس کا کلر بھی آگا اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لہسن کے پیسٹ اور ایک بڑے سائز کے پیاز کا پیسٹ اس میں ڈال کے بہت اچھے سے اس کو ہم بھون لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ دو ٹیبل سپون لال کچھ میری میش پاوڈر ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میچ ایک ٹیبل سپون کٹی لال میچ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ لال میچ پاوڈر جو آتے ڈالیں نمک ڈالیں ٹیسٹ اکارڈنگ خالدی ایک ٹیبل سپون ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے آپ ڈھکڈک کے بھونے تاکہ اس کا جو مسالہ اچھے سے بھون آجا اور تیل سیپریٹ ہو جائے تو ہم نے مسالہ کو اچھے سے بھون لیں اب اس میں ہم ڈالیں گے فرائی کیے ہوئے آلو آلو کو ڈال کے اچھے سے اسے ہم بھون لیں گے تو اچھے سے ہم نے مسالے میں آلو اور مٹن کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈھکڈ لگا لیں گے اور دو وسل آنے تک ہم ویٹ کریں گے تو دو وسل آ گیا ہے آلو اچھے سے گل گا ہے اور ساتھ ساتھ مٹن بھی اچھے سے گل گیا ہے تو واپس ہم اس کو بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پاس منٹ لگا آلو گوشت بنانے میں شادیوں میں جو بنتے ہیں اور اوپس ہم اس میں ڈالیں گے دھنیے کی پتی اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو آشادیوں والے آلو کے گوشت آپ وہ ضرور ٹرائی کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ یہ ضرور بتائیں گے اگر آپ کو کوئی اور ریسپی مجھ سے بنوانی ہے یا ریسپی چاہیے تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں میں وہ ریسپی ضرور آپ کو دوں گی تو یہ ریسپی آپ کو اچھے لگی تو لائک کر دیں گے چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیں گے بیل آئکن کر دیں گے تاکہ ہماری ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے پھر ملوں گے کون نئے ریسپی کے ساتھ تھینکس ور بچنگ دس ویڈیو با بائی اللہ حافظ